اسلام علیکم آپ کا سوال تھا کہ ناصل قوم اور قبیلے میں کیا فرق ہے تو میں نے سوچا کہ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ حسب و ناصل قوم قبیلہ ذات اور خاندان سب کے بارے میں آپ کو بتایا جائے ویڈیو عام ویڈیو سے تھوڑی طویل تو ہوگی تھوڑی لمبی تو ہوگی لیکن یقین مانے بہت بہترین ویڈیو ہونے والی ہے تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں پہلے بات کرتے ہیں حسب و نصب کی تو نصب آدمی کی اصل اور نزاد کو کہتے ہیں اور حسب کا مطلب ہے کسی شخص کی ذاتی قابلیت اور لیاقت یعنی ذاتی اعصاف جو اس کے باپ دادا میں تھے یہاں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو اگر تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دیں تو میں جو کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حسب و نصب یہ دونوں دو الفاظ ہیں حسب کا مطلب ہوتا ہے دادی حالی خاندان یعنی وہ خاندان جو باپ کی طرف سے چلتے ہوں اور نصب کا مطلب ہوتا ہے وہ خاندان جو ماں کی طرف سے چلتا ہو تو یہ خاندان دونوں خاندان کی جو خوبیاں ہوتی ہیں جو پہچان ہوتی ہیں انہی پہچان کو اپنے اندر سمو لینا اسی سے یہ بنتا ہے حسب و نصب اب خوبیوں کا مطلب یہ ہے کہ پہچان پہچان یعنی کوئی خاص پہچان اب خوبی میں خامی بھی آ سکتی ہے خامی بھی شورت کی وجہ ہو سکتی ہے جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابو جہل کا حسب و نصب کہہ سکتے ہیں تو وہاں پر بھی الگ الگ بات ہو سکتی ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں نسل کی تو نسل تو ہم جانتے ہیں کہ حیوانوں میں بھی نسلیں ہوتی ہیں اب صرف گائے کی بات کریں تو گائے کی بھی کئی نسلیں ہیں پہاڑی گائے ہیں یہ گائے ہیں وہ گائے ہیں تو بہت ساری نسلیں ہوتی ہیں کتوں کی نسلیں ہیں سب کی نسلیں ہیں اسی طرح انسان کی بھی ایک نسل ہوتی ہے اس نسل میں کیا ہوتا ہے کہ بالوں جل کا رنگ آنکھوں کا رنگ چہرے کے خد و خال بالوں کا انداز آنکھوں کی بنابت میں بھی فرق ہوتا ہے جیسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ سیاہ فارم نسل سے ہے تو سیاہ فارم جیسے افریقی لوگ وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سفید فارم نسل سے ہے تو یہاں عربی لوگ کہہ سکتے ہیں تو یہاں نسل کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کی ایک پہچان جو جسمانی پہچان ہوتی ہے اس سے ظاہر ہوتی ہے اس سے نسل کا پتہ چلتا ہے تو نسل کو آپ نے سمجھ لیا انسانوں کے اندر بھی نسلیں ہوتی ہیں جیسے سفید فارم سیاہ فارم یہ نسلیں ہیں اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہے تو نسل یہاں خاندان سے بھی مراد لیا جاتا ہے لیکن میں خاندان کے بارے میں آگے بتا رہا ہوں اس لیے سمجھیں گے کہ یہ مترادف الفاظ میں بھی استعمال ہوتے ہیں لیکن اس میں باری کی ہے آگے دیکھیں قوم کہتے ہیں قوم کی بنیاد عموماً نظریات پر استوار ہوتی ہے یعنی قوم کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ نظریات پر ہوتی ہے بہت سارے لوگ اگر ایک طرح ایک طرح کا نظریہ رکھتے ہیں تو وہ ایک قوم کہلائی مان لیا مسلم قوم کے بارے میں بات کرتے ہیں تو مسلم قوم تو سب کا نظریہ ایک ہی ہے کہ پانچ وقت کے نماز پڑھتے ہیں اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتے ہیں تو یہ ایک قوم ہو گئی اور ایک قوم وہ بھی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مانتی ہے اللہ کو رب مانتی ہے تو قوم کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ نظریات پر ہوتی ہے ایک نظریہ کو ماننے والے جو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ ایک قوم کہلاتے ہیں اس کے بعد بات ہوتی ہے قبیلے کی تو قبیلے کا رواج اب تو نہیں ہے پہلے ہوا کرتا تھا کہ قبیلہ ایک ہی جد امجد یا موریس اعلیٰ کی اولاد ہوتی ہے یعنی دادا پر دادا کہیں گے وہ ایک ہی ہوں گے سبھی کے اور قبیلے کے افراد کے ایسے اور قبیلہ افراد کے ایسے گروہوں کو کہتے ہیں جو ایک مخصوص علاقے میں رہتے ہوں اب دادا پر دادا تو ایک ہی ہیں تو ایسا نہیں کہ ایک یہاں ہو ایک کسی اور شہر میں ہو نہیں وہ سب ساتھ میں رہتے بھی ہوں یہ بھی شرط ہے اس کے بعد ان کی زبان ایک ہو ان کے رسم و رواج بھی ایک جیسے ہوں ان کی ثقافت مذہبی رسوم یہ سب ان کے ایک ہی ہوتے ہیں تو قبیلے کا ایک سردار بھی ہوتا ہے یعنی جد امجد سے جو نسلیں چلی ہیں ایک ہی دادا کی جو اولادیں ہوئی وہ اولادیں اگر ایک ہی ساتھ رہتی ہوں تو ایک ہی ساتھ رہنے والے کو ایک قبیلہ کہا جاتا ہے لیکن آپ جان لیں کہ اس قبیلے میں کچھ الگ الگ لوگ بھی جڑتے ہیں جو الگ الگ کام کرتے ہیں جیسے کسی کو نوکر رکھ لیا گیا تو نوکر تو اس قبیلے کا نہیں ہوگا لیکن اس کی پہچان اسی قبیلے سے ہوگی کہ فلا انسان جو فلا قبیلے میں نوکر ہے ذات کے بارے میں بات کریں تو ذات جس کو گوت بھی کہا جاتا ہے تو یہاں بھی وہی ہے کہ منفرد گوتوں یا شاخوں کا جد امجد ایک ہی ہوتا ہے یعنی ذات میں بھی ذات میں بھی جو جد امجد ہوں گے یعنی دادا پر دادا ہوں گے وہ ایک ہی ہوں گے اسی لئے ایسے لوگوں کو ایک ذات کہا جاتا ہے یعنی کہیں نہ کہیں سے جوڑ کے مان لیا کہ ابھی ایک ذات ہے کوئی شیخ ہے مان لیا کوئی انساری ہے تو آپ دیکھ لیں جتنے بھی شیخ ہیں اب شیخ بھی بہت ترکے ہیں جتنے بھی انساری ہیں وہ بھی الگ الگ ہیں وہ ان کے اکثریت جو ہوگی وہ جا کر کہیں ایک ہی جگہ ملے گی جیسے جو بھی سید ہے وہ سید جو ذات ہے وہ جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت علیہ حضرت فاطمہ تک جا کر مل جاتے ہیں وہ سب تو ان کے جد امجد ایک ہی ہوتے ہیں اس لئے وہ ان کے نقش قدم پر چلتے چلتے وہ مطلب یہاں تک پہنچے ہیں ان کا رہن سہن ان کی ثقافت سب کچھ الگ ہوتا ہے یعنی ہر ذات کی پہچان الگ الگ ہوتی ان کا رہن سہن الگ ہوتا ہے ان کے رسم و رواج بھی الگ الگ ہوتے ہیں لیکن یہ بھی ایک جد امجد کی ہی اولاد ہوتے ہیں اس کے بعد خاندان کہتے ہیں خاندان سے مراد افراد کا ایسا گیروہ ہے جو رشتوں ناتوں کی وجہ سے منسلک ہوں رشتہ اگر کہیں بن گیا جیسے خاندان میں ہے دادا دادا کی جو اولادیں ہوئیں وہ تو جس سے رشتہ بن جاتا ہے وہ خاندان کہلاتا ہے اب خاندان میں یہ نہیں دیکھا جا سکتا ہے کہ بہت اوپر دیکھیں جد امجد تک خاندان رہ سکتا ہے لیکن یہاں ذات کے بارے میں بات کریں تو ذات تو کئی پشت اوپر کی بات ہوتی ہے تو خاندان خاندان کہاں سے چلتا ہے تو خاندان چلتا ہے بہت زیادہ ہو گیا تو پردادہ پردادہ تک پردادہ کی جو اولادیں ہوئیں وہ خاندان کہلائی لیکن بہت اوپر کہیں اگر کہیں چلے جائیں گے تو پھر وہ ذات ہو گیا پھر ذات کی الگ پہچان ہو گئی قبیلے کا تو خیر ابھی کوئی تصور ہی نہیں ہے تو یہ رہی ویڈیو اس میں میں جانتا ہوں کہ تھوڑی بہت کہیں پر کمی رہ گئی کیونکہ وقت کا خیال کرنا پڑا تھا تو اگر کچھ آپ لوگ کمنٹ میں کچھ ڈالتے ہیں کچھ پوشٹ کرتے ہیں کچھ مشورہ دیتے ہیں تو اسی عنوان سے ایک نئی ویڈیو پھر بنائی جائے گی اس میں پھر تفصیل سے میں آپ کو بتاؤں گا تو آج کے لئے اتنا ہی اللہ پاک آپ سبیلوں کو خوش رکھے آباد رکھے اللہ حافظ